دیکھو نا بیٹا تمہارے بال کتنے اچھے ہیں اور جب تم کھول کے رکھتی ہوگی تو بہت ہی پیاری رکھتی ہوگی خالہ میں ہجاب کرتی ہوں اور میں بینہ ہجاب کے کسی کو بھی تصویر نہیں بھیجوں گی جس کو مجھے قبول کرنا ہے وہ ویسے ہی کرے جیسی میں ہوں بڑھنا نام کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ تو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ تعالی خفور الرحیم ہے ایسی پاک بازی سے کیا فائدہ جس سے دماغ میں تقبر پیدا ہو کیونکہ تقبر کی تو معافی بھی نہیں ہے جب تک ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے تو خود کو توجہ کب دیں گے اس لیے نیکی پھیلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اندر سے باہر پھیلیں پہلے خود اچھے بنو پھر کسی کو ترقیق دو صحیح کا آپ نے ہائندہ خیال رکھوں گی اور اب رہا تمہارے سوال کا جواب ہر وہ خوشی منائے جو دین کے احکام سے نہ ٹکرائے خوچائز ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان خود پر کوئی چیز لازم کر لے کیونکہ لازم صرف دین ہے اور کچھ بھی نہیں یہی میں بھی کہنا چاہ رہی تھی لیکن اس کا مطلب وہ بھی نہیں ہے جو تم کہلوانا چاہ رہی ہو دین یہ نہیں کہتا کہ خوشی نہ منائے خوشی منائے لیکن دین کے دائرے میں رہے کر اوکے؟ موسیقی